اسلام علیکم ویورز شروع کرتے ہوں میں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت عیم کرنے والا ہے آدمی ہم لوگوں کو سکھاؤں گی سیمپل ونیلا سپنج کی ریسپی چلے چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے آپ نے ایک موڈ لے لینا ہے جو ہونا چاہیے سٹیل کا سلور کا نہیں سٹیل کا لینا ہے اب دو کا بڑھ کر ہم میدہ اور اس کے علاوہ دو ٹی سپنیں اس کے اندر بیکنگ پاورڈر کو اچھے سے چھان لیں گے اور چھاننے کے بعد ہم اس کو ایک سائٹ پر کر دیں گے یہ ہمارے کیک کے لیے اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے اب ہماری باری ہے کیک کے بیٹر تیار کرنے کی جس کے لیے ہم نے ایک وہ لینا ہے اور اس کے اندر سب سے پہلے دو انڈے لینے ہیں اس کے اندر ہم نے شگر پاورڈر کو اچھے سے مکس کر لینا ہے شگر پاورڈر ہم ون کپ ڈالیں گے جی اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے جب اچھے سے مکس ہو جائے مطلب چار سے پانچ منٹ کے لیے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر منیلا ایک سٹریک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اور اس کو بھی کر لیں گے اچھے سے مکس جب یہ بھی اچھے سے مکس ہو جائے اور اس کے اندر سے صحیح جاگ بن جائے تو آپ نے اس کے اندر ون کپ بڑھ کر اویل ڈال دینا ہے اس کے بعد ون کپ ہی اس کے اندر ہم دور ڈالیں گے اس کو بھی ہم کر لیں گے اچھے سے مکس اور مکس کرنے کے بعد جو ہم نے ڈرائی انگریئنٹس بنا کر رکھا ہوا تھا ہم وہ سب ڈال دیں گے اس کو آپ آہستہ آہستہ کر کے تقریباً سات سے آٹھ میڈ لگیں گے اس کو آپ تین سے چار پوشن میں ایک ڈیوائیڈ کر لیں اور اس کے بعد اس کے تھوڑا سارے کر کے ڈالتے جائیں پھر اس کو اچھے سے کرتے جائے مکس آگے میں جا کے آپ کو یہ بھی چیک کرواؤں گو یہ کتنا ٹھیک ہے ہم اتنے دیر میں ہم ایک سائٹ پہ ایک بڑا سا پتیلہ رکھ لیں گے اس کے اندر ہم نے نمک ڈالنا ہے اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے پری ہٹ کر لیں گے جب تک وہ پری ہٹ ہوگا تو ہمارا یہ اچھے سے بیٹر بھی تیار ہو جائے گا سارا بیٹر اچھے سے ڈالنا ہے بلکل ویسٹ نہیں کرنا دو سے تین مرتبہ ٹیپ ٹیپ کریں اور اس کو اپنے پتیلے میں رکھ دیں پانچ منٹ ہم نے پتیلے کو پری ہٹ کیا تھا اور اس کے بعد اگلے پانچ منٹ جب ہم نے اس کے اندر کیک کا بیٹر رکھ دیا نا تو ہم نے اس کو پانچ منٹ میڈیم پہ کوک کیا اس کے بعد ہم اس کو پنتالی سے پچاس منٹ کے لیے لو پہ بے کر لیں گے اس طرح آپ کا کیک بہت ہی پرفیکٹ اور بہت ہی اچھا بنے گا یہی ایک ٹیپ اینٹرک ہوتی ہے جو آپ کو کوئی بھی نہیں بتاتا یہ آپ نے بلکل ذہن میں رکھنی ہے اس کو بھولنا نہیں ہے کیک بنانے کے آپ نے بہت سے ریسپی دیکھ کی ہوں گی مگر یہاں پہ آپ کو میں ایک ٹیپ بتانے جا رہی ہوں اور ٹیپ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کیک کو بیک کرنا ہے تو آپ نے مکسنگ جیسے بھی کیا ہے جو بھی انگریڈینٹس ہوں مگر آپ نے جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی بیکنگ اور کیک بنانے میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے بیکنگ اگر آپ نے اچھے سے بیکنگ کر لی تو مطلب آپ کا کیک پر فیکٹ بن گیا مکسنگ بھی اتنی ضروری نہیں ہے جتنی بھی ضروری ہے اس کی بیکنگ چاہے کوئی بھی انگریڈینٹس ہو جیسے بھی بنا رہی ہو مگر اس کی بیکنگ اچھے سے کر لی مطلب اس کی ٹائمنگ اچھے سے اس کو دے دیں جی ہوفپولی آپ کو یہ میرے ریسپی اچھی لگی ہوگا اگر اچھے لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں بھولو کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ سب کا اور اپنا بہت ہیار لکھئے